اے گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ پارٹس آف این آرم ان انگلیش تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کندھا اور کندھے کو کہیں گے شولڈر شولڈر یہ ہے بازو اور اسے کہیں گے آرم آرم بازو کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اسے کہیں گے فور آرم یہ ہے کوہنی اور کوہنی کو کہیں گے ایل بو پھر ہے جی ہمارے بازو میں کلائی بھی آتی ہے اور کلائی کو کہیں گے رسٹ نیکس ہماری جو کلائی ہے کلائی سے لے کے انگلیوں تک کا جو پارٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہینڈ ہینڈ انگلیوں کو کہیں گے فنگرز ہاتھ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اسے کہیں گے ہتھیلی اور انگلیش میں کہیں گے پام ہاتھ کے پچھلے سٹھے کو کہیں گے بیک آف ہینڈ بیک آف ہینڈ ہماری انگلیاں جہاں سے مرتی ہیں انہیں کہیں گے نکلز نکلز ناخن کو کہتے ہیں نیل نیل ناخن کی جو بیس ہے اسے کہیں گے کیوٹیکلز کیوٹیکلز اب آگے فنگرز فنگرز میں سے اس والی فنگر کا نام ہے انڈیکس فنگر دن اس میڈل فنگر پھر جہاں پہ رنگ پہنتے ہیں رنگ فنگر اور سب سے چھوٹی والی فنگر کو کہتے ہیں لیٹر فنگر یا پھر پنکی ہاتھ کی لکیروں کو کہیں گے ہینڈ لائن امید کرتی ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو انٹرسٹنگ رہی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ تو لازمی سکھا ہوگا اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ